کسی کو جب خادم کہا جائے خدمت سوپی جائے سرونٹ کہا جائے بہت ماں لوگ اس کو معیود سمجھتے ہیں ہر کوئی مالک بننا چاہتا ہے، ماسٹر بننا چاہتا ہے خادم بننا، سرونٹ بننا پسند نہیں کرتے بہت سارے لوگ جو کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی خدمت نہیں کر سکتے we like business, we don't want to work under the influence of someone دوسروں کے ذریب سرد کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے they want to be independent کہ میں اپنی مرضی سے اٹھوں، اپنی مرضی سے کام کروں مجھے کوئی لوگ نہیں ٹوپنے والا دہا ہو میں کسی کے ذریب سرد کام نہیں کرنا چاہتا لیکن ہم یہ بات کیا آج لینچ ہے آپ کاروبار کریں یا آپ جوب کریں even then you are offering services to the people you are answerable to someone چاہے وہ آپ کو customer ہے چاہے آپ کا boss ہے end of the day you are answerable for that خدا ہمت کو جب خادم کہا گیا ابھی ہم نے مسائل نبی کے صیفہ میں کہ بتال اس بات میں اس بات کو دیکھا دیکھو میرا خادم جس سے میں جس کو میں سنبھاؤ تو ہم میرا برزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے میں نے اپنی روح اس پر ڈالی وہ قوموں میں عدالت کرے گا جب میں اس آیت کو دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ خلام کا بندہ یسایہ جب یہ بیان کرتا ہے تو اس آیت کو جب ہم گوھر سے پڑھیں تو میں ایک دورہ میار نظر آتا ہے کہ ایک طرف آن کسی کو خادم کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آن اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ he is my chosen man یہ میرا برزیدہ چھونا ہوا ہے he is a special اور ناصر یہ کہ میں نے اپنی روح اس میں ڈالی this is a great honor great reward great status in that servant it's not a small thing یہ میرا خادم ہے دیکھو یہ میرا خادم ہے برانی زمان میں جو لفظ آیا ہے ان ایچین look behold focus اس پر دھیان کرو کسی کو آپ مجبور کر رہے ہیں کسی کو آپ پابند کر رہے ہیں دیکھو behold جیسا کہ یہ ہونا مرتبط دینے والا کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا مرا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے the same world دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پر focus کرنے کی ضرورت ہے اس پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے میرا خادم جس کو میں سنبھال داؤں خادم ہونا servanthood that is one of the attributes of god driven god trinity کا درچہ وائلن قدس میں نہیں ہے اور میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن خدا باپ خدا بیٹا خدا پاک رو تینوں کو ہم خدمت کر کے لئے دیکھتے ہیں there is a spirit or servanthood god as a creator he offered his services you'll be surprised باگہ در بھی ہم اس بات کو دیتے ہیں کہ خدا ہم جاتا اور آدم کے ساتھ تھنڈے وقت رفاق و پشتاک کرتا even he was a creator he was an honor but he offered all these things to Adam you are the custodian تو ہی جانور کے نام رکھ بھلو اکھرو زمین کو معمول اور معکوم کرو خدا ہم پاک خدا ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ خدمت کرنا سکھاتے ہیں میرا خالق جس کو میں سنبھا وہ اپنے باگ میں سے نکلا ہے اس کا جہور ہے اس کا essence ہے اس کو کہتا کہ میرا خاطر ہے یہ برد زیدہ ہے ہم آگے چال کے اسے دیکھیں کہ کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے پھر کہتا کہ جس سے میرا دل خوش ہے میں نے اپنی رور اس پر اڈھالی ہے وہ قوموں میں عدالت کرے گا خادم کی ایڈنٹیفیکیشن اس کا جوب کس لیے وہ اس دنیا میں آیا اس کا مقصد کیا تھا اس کا ٹانس کیا تھا کیوں اس نے انسانی صورت اتیار کی اور یہ خادم جو ہے یہ یسو المسیح ہے ابھی ہم نے خدا ان کے پاک کلامے سے صورت کو سنا کہ جب قرآن اس نسیح کا بیتزم ہوا پانی سے باہر آیا تو آسمان سے یہ آواز ہے کہ یہ میرا پیارو میرے جائے جسے میں خوش ہوں یہ وہ خادم ہیں انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے اور وہ ضرورت ہے ریسٹوریشن بحالی ہم سب کی یہ ضرورت ہے سب کو ریسٹوریشن کی ضرورت ہے سب کو بحال ہونے کی ضرورت ہے تجدید کی نیپن کی ضرورت ہے اور یہ انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو مینٹین کرنے کے لیے خدا یسر مسیح نے خادم کی صورت اتیار کی اور وہ اس دنیا میں آ گیا اس لیے اس نے جسم اتیار کیا ہم اس خادم کا ریلیشنشپ اس کا تعلق دیتے ہیں کہ باپ کے ساتھ کیا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے ہیس میرے بیلیورڈ سن he is my begotten son with whom I am pleased جس سے میں خوش ہوں خادم ہے انسانی صورت اتیار کی ہے باپ اس سے خوش ہے because he is a perfect god and perfect human being قامل انسان اور قامل خدا ہے why his father was so pleased with him because of his servanthood because of his obedience because of his humbleness his gentleness اس کی حریمی اور فروتنی اس کا باپ جہاں سے خوش ہے ہمیں یہ بات یاد دیں چاہیے کہ اگرچہ وہ خادم کی سرط میں آیا خادم کی سرط اتیار کی لیکن اس کا حقیت مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی قوت اپنی طاقت اپنے اتیار جو ہے وہ چھوڑ دیا کبزے میں رکھنے کی تیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی سرط اتیار کی اور شریف وہ نام بخش اپنی سامنا مجھ سے حالت جب خدا مجلسی کی تحقیر کی جاتی جب انہیں پرسیکیور کیا جاتا تو شاگیتوں نے کہا خدا ہمیں اجازت دے کہ ہم دعا کریں اور آسمان سے آنگ ناظر ہو کر ان لوگوں کو خواہ میں بڑا دیں ابنی کہا تم نہیں جانتے کہ تم کیا بات مان کیا کہہ رہے ابن اعظم کھوئے اوپر ڈھون نے اور اطار کرنے آئے آئے ام ام نہیں بات 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 خدا 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 کی روح مجھ پر ہے اسے مجھے دے جائے کہ میں شکست اللہ کو آزار کروں مجھے 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 خدا کی خواہ کو اپنے باگ کی مجھے کو اس دیزائر کو پورا کرنے کے لئے خدا اس مسیح جو اس دنیا میں ہے اس لئے خدا مجھے مجھے اور ایسنس کی اس لئے تاکہ وہ خدا کے قام کو مکمل کر سکے اس کو پورا کر سکے خدا کی جو خواہش تھی اس کے لئے وہ آدم کو پکارتا ہے جب آدم اور رہوانے گناہ کیا اور وہ ننگے کے چھپ گئے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھاپا خدا نے کہا آدم تو کہا ہے that was the whole purpose of restoration ہم نے کرسیلس لئے بات کو اس کی عصیت کیا ہے incarnation کیا ہے وہ کیسے پیدا ہوا چردی میں آیا لیکن ابھی ہم اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب کچھ کرنے کا خدا کا مقصد کیا تھا اور یہ مجھے بات بہت لوگ ہیں وہ اندرس 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 پرپس آف incarnation کی کی خدا جب خدا نے کیوں آسمانی مقام کو چھوڑا دنیا میں انسانی سو پر اس نے اتیار کی وہ ہی بکی ہم ہم شکر نہ کرتے ہیں اس اچھے خادم کے لئے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اس کی اتیار کو اس کی قدرت کو اس کی طاقت کو but we can also see the love of God وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بزار کو اس کی آواز سنائے جی گی وہ مسئلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بطی کو نہ بجھائے گا وہ راستی سے عدالت کرے گا سنائے جی کنارے سرکنڈے ہوتے جیسے بانس رہا ہوتے ہیں تو بانس ٹیڑا ہو جائے ٹوڑ جائے پھر کسی کام کرے مقا اور جب بطی جو ہوتی ہے اس کی بی جو ہے پھوڑی سی رہ جائے لوگ اس کو بجھا جائے لیکن یہ آدم جو ہے یہ لکھا ہے کہ مسئلے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور نہ ٹمٹماتی بطی کو بجھائے گا ہماری جو حالت وونڈ بروز ہوپ لیس ہلپ لیس ٹوٹے ہوئے لیکن خدا ہمیں سوال لے دنیا ریسٹور کرنے کیلئے آیا بجھانے کیلئے نہیں توڑنے کیلئے نہیں بلکہ بیٹ کرنے کے لئے ریسٹور کرنے کے لئے یہ اس کا کام تھا اگرچہ وہ مانا نہ ہوگا اور حمد نہ ہارے جت تک عدالت کو زمین پر کاننا کریں جزیری کی شیریت کا انتظار کریں گے پس بخ نہیں ہے کہ میں اور زیادہ اس کو الیبری کر سکھو لیکن ہماری 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 سکھو 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 انٹیل گوڈس ایمیج ایس رسٹورڈ وہ صورت جو بگڑ گئی باغی ادن میں وہ صورت کو بحال کرنے کے لئے آیا وہ صورت بیت ہے میری صورت بگڑی تھی میرا یہ دلتہ خانی تُو نے سینچہ خون سے تاکہ آئے 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 اپنے خون سے ہمیں سینچہ آئے تاکہ ہم بحال ہو جائیں تاکہ اے ریالی آئے خدا ہم پہ شکر کرتے ہیں اس قادم کے لئے اس کے کام کے لئے اس کے پرفیٹ خدمت کے لئے کامل خدمت کے لئے ہم اس بار سے کیا سکھتے ہیں بڑے خوش ہوتا ہے جب وہ خدمت کریں ہماری جو ایڈوکیشن سسٹم ہے ان کے چیز سکھائی جاتی ہے how to dominate کیسے آپ نے بہتر بننا ہے کیسے آپ نے ہوسٹر ہونا ہے کیسے آپ نے دوسروں کو لیٹ کرنا ہے لیکن خدمت کرنے کے بارے میں to serve the humility to serve the people مہم بڑی باندہ ہے مہارا جسسٹم ہے اس کے لئے یہ بات آنے جاتی ہے especially in the western world you are master اور یہ جو سپرمیسی ہے جو مہم دل ایک گھمائنڈا آ جاتا ہے I'm very educated I'm very talented I'm very gifted people they should listen to me why I should serve them اس کے لئے سے دنیا میں تباہی عبربادی آ رہی ہے root cover command خدمت نہیں کرنی بلکہ خدمت لینی ہے یہ لوگوں کا ایک میار ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے خدمت کرنا اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے دنیا کے مختلف فتوں میں جا کر خدمت کی ایسی سی جگہ پر جہاں پر شاید صاف پانی بھی نہیں تھا جہاں پر رہنے کے لئے جگہ کے لئے موافق نہیں تھی but they're ڈیٹھ دیا